لکھ لیجی نیوکلیر چین ریاکشن نیوکلیر چین ادھر دیکھ لیجیے پہلے ایک نروس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چین ریاکشن شروع کس نے اور یہی پاٹ یہی سلو نیوٹران کسی پروڈیوز ہو رہے نہیں ہو رہے نیوٹران نے شروع کیا نیوٹران ہی پروڈیوز ہو رہے اور وہی نیوٹران ریاکشن کو آگے آگے بڑا رہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اے ریاکشن اے ریاکشن which is initiated اے ریاکشن by اے پاشکل or also produced during the reaction or also produced to to continue the reaction further and further and to continue the reaction further and further and اس کو بولتے ہیں کیا چین ریاکشن what is nuclear چین ریاکشن a reaction which is initiated by a particle or also produced during the reaction ایک ایسی reaction جس کو ایک particle نے initiate کیا وہی particle produced ہو رہا ہے during the reaction to continue the reaction to continue the reaction further and further اس کو کیا بولتے ہیں nuclear چین ریاکشن اس کو nuclear چین ریاکشن میرے نیبر آئی ایسی نیبر آئی 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 نیبر آئی نیبر are نیبر آئی آئی نیبر آئی 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 ابھی تک ہم نے ایک بڑے آئی نیبر سپلیٹ کر آئی توڑ دیا اب اس میں تاکر رے ہیں کیجان کا مطلب�いい کمبائن کیجان کا مطلب کمبائن دنیا کی تبین ni physique کی تبین خوش Kiko دنیا کی تبین بیمارن کے شامل یہ پیش بھی اسی وجہ کیا اسفروں کو سPod� ہوں اسے پہلے آپ کو دیکھ دیجے what is nuclear fusion the process of combining or fusing two or more light and nuclear to form a heavy nuclear with the release of large amount of mc nuclear fusion nuclear fusion for example nuclear fusion reactions nuclear fusion reactions H12 H12 plus H12 یہ دونوں isotope ہے کس کے hydrogen کے کس کے isotope ہے جب یہ combine ہو جائیں گے fuse ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے fuse یہ بنتے ہیں helium کیا بنتا ہے helium H24 plus 24.7 mEB کتنی reaction نکلتی ہے 24.7 جائیں گے جب دو isotope hydrogen کے مل جائیں گے اور بنائیں گا کیا helium اگر ایسے ملے گا H12 plus H12 2 اگر یہ ایسے بنا HE 23 یہ isotope ہے helium کا یہ دی helium plus ساتھ میں نکلے گا یہ لگ دیکھو ساتھ میں ایک نیو نکلے گا کیا نکلے گا نیو نکلے گا اور تب بھی انرجی ریلیز ہوتی ہے 3.35 mE کتنی 3.35 سارا بتاؤ گا اس کا ایک تھی reaction میں بھی تو isotope اس میں نے fuse کر دی fuse کا مطلب کیا ہوا کم ہے اس وقت بھی energy raise جب ایسے اگر reaction بھی اس وقت بھی energy raise ہو تو اگر ایسے بنا H11 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 جس کو بولتے ہیں 4H11 یہ بھی isotope میں کس کے hydrogen کسی کی طریقے سے hydrogen اگر reaction تو ادھر دیکھو یہ بنتا ہے H E 2 4 کیا بنتا ہے H 2 4 ابھی بھی کچھ بچ گیا 2 بچ گئے 2 proton جگئے نا تو ادھر دیکھو 2 times اس کو بولتے ہے یاد اش نا کیا بولتے اس کو یہ plus 1 یہ کیا بولتے ہے اس کو فڑایا ہوا ہے کیا ہوا اس کو بولتے ہے positron کیا بولتے ہے anti particle آپ جس کا electron electron ka anti electron کو negative ڈکھتے ہے minus 1 positron کو کیا لکھتے ہے plus کیا لکھتے ہے 2 positron نکلے اور ساتھ میں نکلتی ہے 27.4 ایمی آپ آپ کو دیکھ لیجائے یہ سارے کون سی ریاکشن ہیں نیوکلی 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 اس میں کیا ہوتے دو یا دو سے زیادہ آیسو تو مل جاتے لائیڈر نیوکلی مل جاتے اور کیا بناتے ہو نیوکلی نیوکلی اس کا یہ مطلب نہیں یہ یورینی بنائی اس سے نہیں اس سے پھر اگر ہیلیم مل جاتا ہے تو کاروان بن میرے کہنے کا مطلب لائیڈر نیوکلی فیوز ہو جاتے تو فارم اے ہیوی نیوکلی اس پرسرس کو بولتے ہیں نیوکلی فیوز کیا بولتے نیوکلی فیوز آپ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں یہ پیپر کا آیا تھا لاسٹ یہ اس سے پہلے ایک سال پرچن آیا تھا نیوکلی فیوز اور ساتھ نے آپ لوگوں کو بتانا تھا what are the necessary conditions for نیوکلی فیوز کن conditions میں نیوکلی فیوز ہوتا نیوکلی فیوز یا رکھنا the energy released is very less as compared to the energy released for nuclear fusion یہ لگتی ہے آپ لوگوں کو یہ میں ایک یہ جو ایک ریاکشن ہے جہاں یہ شروع ہوتی ہے اس میں یہ ہزاروں ریاکشن ہوتی ہے ایک سال ایٹم میں تو میں نے ریاکشن دکھائی چین ریاکشن اگر یہ ریاکشن شروع ہوگی اس چیز میں یہ ہزاروں لاکھوں ریاکشن ہوتی ہے ایک سال ایٹم ہوتی ہے جیسے میں بتا ہوں جیسے سٹار سن جیسے ہے سٹار سٹار کتنے دور ہیں وہ دور ہے وہاں سے یہاں تک اتنی انرجی تو اس میں وہاں پر کتنی انرجی ہوتی ہے وہاں پر آپ لوگ دیکھ ریگر فرمی سٹار ایٹم نکی ریگر ایٹم نکی ایٹم ریگر آیڈم نکی ہوتی جیسے سٹار سٹار یا سن ما ہے ہوتی رہتا ریگر کیسے ایٹم ایٹم روائید کاری کرتا کیوں اسکے انر کون سی ریقشن ہے نکی سٹار سٹار نوکلیر فیجر ریاکشن سے اس میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ ہیڈروجن کروڈ ہوتا رہتا ہے کس میں؟ ہیلیم ہیڈروجن جب کروڈ ہوتا رہتا ہے ہیلیم کے ساتھ میں کیا ہنگلتا رہتا ہے؟ اینرڈی وہ اینرڈی ہمارے پاس پوری دردی پر پہنچا ہے in the form of sunlight, heat وہ سارے اسی کی وجہ سے مگر ان میں کون ہوتا ہے؟ نوکلیر فیجر ریشن اب میں ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ لوگ نہیں پوچھتے ہیں اگر یہ سکار میں یہ ہیڈروجن سارا تھا سارا کو بھی کنوٹ ہو گیا کس میں؟ ہیلیم ہیلیم پھر پتہ ہی کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہیلیم کنوٹ ہونے لگتا ہے کس میں؟ تارغن میں جب تارغن ہیلیم سارا تارغن میں کنوٹ ہو جاتا ہے اس کو بہتا ہے ڈیتھ اپن سکار کیا بہتا ہے؟ وہ نہیں مگتے ہیں تو ایک چوال میں یہ جب یہی جب تارغن میں کیا ہی تارغن میں جاتا ہے پھر پھر جاتے ہیں ایک سکار کی پھر لائے دینے پاہتا ہے تو میرے کہنے کا مطلت ہے یہ جو ریاکشن ہیں جیز ریاکشن ہیں نوکلیر فیوجر ریاکشن کیا ہوتی ہے؟ نوکلیر فیوجن جو ہے it is more destructive than he said nuclear official say for a cheese hydrogen atom bomb is based on nuclear fission hydrogen bomb is based on nuclear hydrogen bomb is more destructive than atom atom bomb सभजाया ये रिख आप अंडिशन इसका है मैंने अभी बताया यह का इसकी अगर nuclear fusion reaction शुरू करनी है फिर्पार्श करें सब्सक्राइब कर दो इतना अपरेश नहीं बना सकते हैं آردنری لیوارٹری میں نہیں بنا سکتے ہیں ہم اتنا تیم پریچر مگر یہ تیم پریچر پرزنٹ ہوتا ہے سٹار میں ہوتا ہے اور یہ تیم پریچر ہم جو ہائیلی سپسٹیگیٹیڈ لیب سکتے ہیں بڑی اڈوانسڈ لیب سکتے ہیں ان میں پروڈیوز کروا سکتے ہیں آردنری لیوارٹری میں نہیں لیکن ایدھر دیکھنے چاہیے مگر ہر کسی سٹار میں یہ تیم پریچر اویلیبول ہے یہ تیمپریچر اور ہائی پریشر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہائی پریشر تب جانکہ یہ ریکشن شروع ہونا اس لئے آپ لوگ بولتے ہو کہ سر ہائیڈروجن تو ہمارے ایڈوازپیر میں بھی ہے یہ کیوں نہیں کنورٹ ہو رہا ہے ہیلیم اتنا ایکسپریم تیمپریچر اور ہائی پریشر اگر ہوتا تو یہاں پر بھی ہائیڈروجن کنورٹ ہونا تھا کس میں اور ساتھ میں کینکل نہ تھا ایڈروجی جو ہمارے لئے دسٹرکشن بن جاتی لیکن یہاں پر خودرت نے ایسا رکھا ہے کیونکہ اتنا کنپریچر یہاں پر نہیں ہے اس لئے سٹارز پر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ impossible ہے کیونکہ وہاں پر کنپریچر اتنا زیادہ اس لئے یہ جو ریاکشنز ہیں سٹارز میں ازلی انشیٹ ہوتا ہے کون سی ریاکشنز کون سی کنڈیشنز ان کے لیے معقول ہونی چاہیے تب جاکے یہ شروع جائے ایک تو ہائی پریشر اور ایکسٹریمی ہائی تپریچر اور ایکسٹریمی ایکسٹریمی اور بھی ساتھ میں آپ چیز کو بتا ایک چیز بتاؤں گا جل اینرڈی ریلیز پر نیوکلیر فیشن اس فار گریٹر دہن اس فار گریٹر دہن لارڈی ریلیز ہو جائے کی ایک ساتھ تو ایک اور چیز ہے کسی جو ایکسٹرم پل آ curtain ہیٹروجین بام بام باغ یہ ایک 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 ہر گر ہیٹروجین بام باغ اس آمن آب نیوکلر 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 فیشن ٹھیک ہے اب آب اس پوری چپرکا رہے دیس پوریس دیس دیس تیجیویییییییییییییییر پر نیوکلر دو و کو نیوکلر یہ دیس دیس جو اس سے آگے والا چپٹر ہے وہ لکھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تھوٹکل ہے سارا تھوٹکل ہے دیاغرام وہ دیاغرام پر سمجھانا ہے مگر جو گھر پر بیٹھے گا وہ سمجھے گا مشکل ہے اس کو سمجھنا as compared to board آپ لوگوں کو یہاں پر جب آوگے پورا کب پورا چکتر تھیٹکل جس جو پورشن مجھے لکھا رہا ہوں کو یہاں پر لکھاؤں وہ ہے لاجک گیرز وہ لاسٹ میں آپ کے کبیوٹر جنہوں نے پڑا ہے ان کو پاتا ہے لاجک گیرز اس سمجھانے میں یہاں پر لیکن جتنا اس میں ہے اس کے میں آپ لوگوں کو شیر دھونگا کافی پر بھی لکھنے کی کوئی زورت نہیں وہ تھیٹکل پار ہے سار وہ سارا آپ لوگوں کو کافی پر ایڈجسٹ کر لیجائے اور لرن کرتے جاؤ جو جو میں پڑھاؤں بس اتنہ کام لائے ٹھیک ہے وہ پورا چپرا چپرا آپ لوگوں کو دھونے دھونے یہ کومنیکیشن بھی مگر کوپکٹکس پورا پھر سے کرا آو یہاں وہ دیگرام اس برانے چڑھے اس میں یہ نہیں چلے گا آپ کو بڑھو سے وہ بات میں وہ یہاں پر ہی کرنا آپ زرہ آپ لوگ بتا دیجے ایک ایک ڈفرس ایک کیا ہے نوکلیر فیشن نوکلیر فیشن اور نوکلیر فیشن شاہ باش پورا پہلی ریفرس دیفنیشن ہی دونوں کی it is the process کیا لکھیں گے it is the process of simplicity and we nucleus into two or more ڈس اس کو کیا لکھیں it is the process of combining اور موریر فیشن two or more آگیر ایک آگیر ایک ڈاگیر ایک آگیر ایک آگیا شاہ پار سکر اگر ایک ڈس نوکلیر فیشن کیا لکھیں گے آگیر ایک آگا سکری seat آگیر موسیس نوکلیر کنیا چین رشاہ پار ڈس رشاہ پari رشاہ مسل موسید سنت موسیقا vation And nuclear fission is lesser than the pure coal. The energy released per nuclear fusion is much greater than the energy released in nuclear fusion. یہ ہست Chili between nuclear fission and nuclear fusion. لیکن لیکن لیکن